بسم اللہ الرحمن الرحیم محکتہ ہوں آپ سے بخیر و آفت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکندر، کارچر، کینوں کا جوس بہت ہی مزیدار جوس ہے تو این تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو اس حال سے پہلے جو ہمیں یہاں پر چیزیں لینے جا رہے ہیں یہاں پر ہم نے چکندر وغیرہ سب کچھ لے لیا ہے اچھے سے اس کو یہاں پر دولیں گے ایک عدد سیب، ایک کینوں ہیں، دو چکندر نورمل سائز کی ہیں، ایک کاجر ہے نورمل سائز کی یہاں پر ہم اچھے سے چھیلیں گے، صاف کار لیں گے چکندر کو بھی ہم یہاں پر چھیلیں گے اگر چکندر سائز میں بڑی ہے تو ایک ہی لیں گے کیونکہ اس کا کلر کافی اچھا آجے گا، ایک سے یہاں پر نورمل ہے، اس لئے ہم دھو لیں گے دوسری چکندر بھی ہم یہاں پر اچھے سے چھیلیں گے اب معاشرہ سے خدا کی قدرت دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر ہے اس کا اور جب جوس بنے گا تو بہت ہی مزیدار کلر اس کا آئے گا یہاں پر سیب کو بھی اچھے سے چھیلیں گے یہاں پر گرینڈر میں سب کو بریک بریک چوب کار لیں گے، گاجر کو بھی بریک چوب کار لیں گے، سیب ہو گیا ہے اب گاجر کو بھی ایسے کار لیں گے، کیونکہ جیسے ہی موسم اب چینج ہو رہے تو جوس اکیشت ضرورت ہے تو بہت ہی مزیدار جوس ہے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا، ساتھ میں اچھکندر بھی ایٹ کر دیں گے، ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر ہے اچھکندر کا، بہت ہی مفید جوس ہے یہ تو یہاں پر کینو ہے، اس کو بھی ہم اچھے سے ڈال لیں گے، اور دو ٹی سپون یہاں پر ہم چینی ایٹ کریں گے، اور ایک نمک بھی اس کے اندرابر ایٹ کر سکتے ہیں، کالا نمک ہو تو وہ بھی اینڈ بھی اب یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا جوس بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے تقریبے ہمارا جوس بن جا چکا ہے یوس جو ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے، یہاں پر اس کو ہم چھان لیں گے اچھے سے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو اگر یہ ریسپی اچھے لگے، اتنی لائک کیجئے گا، چینل پر نہیں ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی ریسپیز ملتی رہیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی